حانس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں شریک تھے کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا یعنی اصحاب میں کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا جس کی مرضی رکھ لے جس کی مرضی نہ رکھ لے سخت گرم دن تھا ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو روزہ دار نے ڈھال ہو کر گر پڑے جبکہ وہ اصحاب جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کے لیے پانی کا اور روزہ داروں کے لیے روزے کی افتاری کا احتمام ان اصحاب نے کیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا ظاہرہ وہ طاقت میں تھے انہوں نے خیمے لگائے واقعی تھے ڈگ پہ کمزوری دیوہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے لوگ عجر لے گئے یعنی جنہوں نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ روزہ رکھنے والوں سبھی بڑھ کے عجر لے گئے کس طریقے سے ایک تو انہوں نے فسیلٹی سے فائدہ اٹھایا دوسرا جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ کمزور حالت میں تھے ان کے حصے کا کام بھی کیا تیسرا ان کی افتاری کا مندوبست بھی کیا ہوا تو یہ تینوں اعتبار سے انہوں نے زیادہ عجر کمبال لیا